کچھ بھی کرتے رہیں نواز شریف کے پاکستان آنے سے ایک بہت بڑا نیوز ایونٹ کریئٹ ہوگا جس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے جب آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ہر خبر لوگوں تک پہنچے گی نواز شریف کے پاکستان آنے سے اللہ تعالیٰ آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے نواز شریف کے پاکستان آتے ہیں آرمی چیف صاحب اور آئی ایس آئی اور تمام پاکستان کی ادارے آپس کی بات کر رہی دوں جن لوگوں کو آپ دھونڈ رہے ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں اب آ چکے ہیں سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمکہ بکنا چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اہل پاکستان اور تمام ہی امت مسلمہ اس وقت ایک عجیب گرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا توفان ہے بیماری کا اور ظلم اور نائنصافی کا سلسلہ جاری ہے اس کے ٹاپ پہ ڈینگی وائرس کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے اور کافی زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں تکلیف کا شکاہ رہے ہیں اور باقی امت مسلمہ کے حالات بھی دگرگو ہیں فلسطین میں اس وقت میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ جن کو ہمارا دشمن بلکل زبا کر رہا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیرت موسیٰ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پبلش ہوتی ہے ہمارے ادھر یوٹیوب چینل پہ جب ہم وہ پڑھ رہے تھے سیرت موسیٰ تو اس کے اندر ہم نے جب پڑھا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا تھا کہ فیرون ان کے بچوں کو زبا کر دیتا تھا پیدا ہوتے ہی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ کیسے حالات ہو چکے تھے بنی اسرائیل کے کہ ان کے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ایسی غلامی تو بڑا عجیب لگ رہا تھا لیکن آج آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل والے ہمارے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یواتی علیہ امتی من آتا علیہ بنی اسرائیل حضبن نال بن نال کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے جیسے اتنا زیادہ میچنگ ہوگی جیسے جوتی کے دو پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں بنی اسرائیل کو فیرون قتل کر رہا تھا ان کے بچوں کو پیدا ہوتا ہے آج ہمارے بچوں کو معصوموں کو یہ بنی اسرائیل والے قتل کر رہے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور امت مسلمہ کا حال بالکل بے حال ہو چکا ہے کہ ہم اس کے آگے اور ہم ان سے جنگ کرنا کیا ان کا ہاتھ روکنا کیا ہم تو جنگ بندی کے اوپر بھی ان کو امادہ نہیں کر سکتے یہ حال ہمارا ہو چکا ہے اور یہ بنی اسرائیل والوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر جب بم داغنا شروع کیے اس سے پچھلے ہی راز پچھلے ہی دن آپ کے اس بھائی نے ایک گزارش کی تھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں پہ عذاب آ رہا ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھا ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اور اب آپ سے بار 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 گزارش کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے پاکستان آنے کے ساتھ پاکستان کے اوپر عذاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اگر پاکستانی قوم نہیں سمجھے گی تو اللہ کا عذاب جو 28 سپتمبر کو آپ کے بھائی نے گزارش کی تھی کہ اللہ کی قسم عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اگلے ہی دن بارہ ربیل اول والے دن جمعہ والے دن پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر دکھا دیا اور اگر میں یہ کہاں کہ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا بفتہ بم دھماکے ہوئے پاکستان کے اندر اور اب آپ تک خبریں نہیں پہنچ رہی لیکن یقیناً دہشتگردی کے حملے اب بھی ہو رہے ہیں اب بھی آپ سے گزارش ہے پاکستان کے فورسس سے گزارش ہے پاکستان کے اداروں سے گزارش ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں اللہ تعالیٰ سے حق طلب کریں شرک اور اس کے اقسام سے پاکستان کو پاک کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مادی جو بھیج دیے گئے ہیں ان کو مان لیں اور ان کو جیسے اللہ تعالیٰ گائٹ کر رہے ہیں ان کے طریقے کے اوپر پاکستان کی اصلاح شروع کر دیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو چکا ہے مستونگ سے زوب سے اور دوسرے علاقوں میں جہاں بارہ ربیو الاول والے دن جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا سلسلہ شروع کیا درجنوں لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور اس کے علاوہ سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور وہ سلسلہ کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا وہ سلسلہ اب اور سخت ہونے جا رہا ہے نواز شریف کے پاکستان آنے سے اب چاہے آپ قوم کو کرکٹ میچز کی طرف لگائی رکھیں چاہے پاکستان کے آپ نئے نئے ڈراما سیریل شروع کر کے لوگوں کو انگیج رکھیں چاہے آپ قیدی نمبر 804 عمران خان کی طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کریں چاہے آپ فروخ حبیب کو لا کر اسے پریس کانفرنس کروائیں چاہے آپ اے آر وائی دنیا نیوز اور دوسرے نیوز چینلز کے اوپر آپ ایسے شوشت چھوڑتے رہیں کہ لوگ انگیج رہیں چاہے آپ پیٹرول کم کرتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں نواز شریف کے پاکستان آنے سے ایک بہت بڑا نیوز ایونٹ کریئٹ ہوگا جس کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے جب آپ پابندی نہیں لگا سکیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ہر خبر لوگوں تک پہنچے گی نواز شریف کے پاکستان آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے نواز شریف کے پاکستان آتے ہی ہو یا اس کے چند دن بعد ہو چند ہفتوں بعد ہو لیکن اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر پاکستانی نہیں سمجھیں گے تو پاکستانی نشانیں عبرت بنا دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ زبردستی منوا کے رہتا ہے اس وقت بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے پاک فوج کوشش یہ کر رہی ہے in a nutshell speaking from birds eye view کہ پاکستانی فوج overall یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جمہوریت کے جو تابوت ہے نا اس کے اندر آخری کیل ٹھونک دی جائے overall ان کی direction ٹھیک ہے لیکن ان کا طریقہ بالکل غلط ہے you cannot fix the problems with the same mindset you created them with جن problems جن رستوں پہ چل کے آپ نے یہ problems create کی ہیں انہی رستوں پہ چل کر آپ یہ problem fix نہیں کر سکتے جمہوریت کو صرف آپ apparently آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے لیکن یہاں پہ ایک کٹ پتلی قسم کی گورنمنٹ آ جائے overall direction آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک کرپٹ کو نواز شریف کو واپس لا کر قوم کے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ وہی حرکتیں کرے گا جو اس نے پہلے کی ہیں ایم کی ایم کو اگر آپ دوبارہ واپس لا رہے ہیں تو جو سینکڑوں لوگوں کا قاتل کیا نام ہے الطاف حسین ہے اس کا چہلا چمچا مصطفیٰ کمال ہے فاروق ستار ہے یہ لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ آپ کے کہنے کے اوپر حاجی ہو جائیں گے آپ کے کہنے کے اوپر یہ لوگوں کے ہمدرد ہو جائیں گے آپ کے کہنے کے اوپر یہ مسائلت ہی کرنے لگ جائیں گے لوگوں کو آپ کو نہ صرف اس جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنی ہے بلکہ آپ کو یہ چہرے بھی بدلنے ہیں اور آرمی چیف صاحب اور آئی ایس آئی اور تمام پاکستان کی ادارے آپس کی بات کری دوں جن لوگوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ ادھر ہی ہیں اب آ چکے ہیں مجھے بھی پتا ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہیں پہ ہیں اب آپ اس کی بات سن لیں اب اللہ تعالی نے وہ لیڈر جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں جس کی پیشنگوئی آپ کو کتابوں میں ملتی ہے جو بزرگ اپنی باتوں میں کہہ گئے ہیں وہ یہاں لاہور میں موجود ہیں وہ جو آنے والا تھا نا جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ آ گیا ہے آپ نے صرف ماننے میں دیر کر رہے ہیں آپ اگر آپ کی اینک کے اندر وہ پورا نہیں نا اتر رہا وہ شخص تو آپ کو اینک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے شخص وہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ڈیریکشن بھی مل رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے بات بھی پہنچا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے حق بات بھی کر رہا ہے اور وہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ بھی اللہ تعالی نے اس شخص کو سکھا دیا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو لیکن یہ سلسلہ پہلے شروع کر دیتے تو شاید اللہ تعالی آسانی کرتا اب آپ کو شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنا تو ہے ہی لیکن محمد قاسم کی مائیت میں کرنا ہے محمد قاسم کو صدر کی کرسی میں بٹھا کے کرنا ہے وہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا وہ جو آپ کے انٹیلیجنس ونگ سپیریچل انٹیلیجنس کے ونگ سلسلہ ویسیا والے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہے ہیں نا وہ آ چکے ہیں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں صرف آپ ماننے میں دیر کر رہے ہیں آپ ایسے بھمر میں پھرس چکے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی ڈسین لیں گے تو آپ کو ایک سیٹ بیک آئے گا آپ کو ایک لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اللہ رب العزت سارے رستے بنانے والا ہے ساری مخالفتیں ہٹانے والا ہے تو آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اللہ رب العزت جس نے آپ کو مسنت پہ بٹھایا ہے جس نے آپ کو آئی ایس آئی چیف بنایا ہے جس نے آپ کو آئی ایس پی آر کا ہیڈ بنایا ہے جس نے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا ہے جس نے آپ کو چیف آف جائنٹ سٹاف کمیٹی بنایا ہے وہی اللہ ہے آپ کو گائیڈ کرنے والا ہے رات کو اسی کی نماز پڑھ کے آپ سوتے ہیں اب وہ لوگ نہیں رہے جو مشرف دور میں ہوتے تھے کہ آٹھ اکتوبر کے زلزلے کے بعد بیان دیتے ہوئے کہیں کہ میں ناشتہ کرنے بیٹھا تو زمین ہلنے لگی حالانکہ اس دن روزہ تھا رمضان کا وہ والے جنرلز اب کم کم رہ گئے ہیں پاکستان فوج میں یہ بات مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اب وہ والے لوگ ہیں جو رات کو دو رکعات نماز نفل پڑھ کے سوتے ہیں فجر میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی خیریت مانگتے ہیں لیکن اگر عمل نہیں ہوگا لیکن اگر حق طلب نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے آپ جتنی مرضی نماز پڑھتے رہیں چاہے آپ حافظ قرآن ہوتے ہوں چاہے آپ حج اور عمرہ کر رہے ہوں جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے حق طلب نہیں کریں گے کہ اے اللہ ہمیں تو نواز شریفی ملا ہے ہمیں تو شباز شریفی نظر آتا ہے ہمیں تو یہ مصطفیٰ کمال ہی نظر آتا ہے یا اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ تعلوت کہاں ہے جس کو کسی گاؤں سے اٹھا کر ہم نے صدر کی کرسی پہ بٹھانا ہے یا اللہ ہم اس کے لئے حاضر ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں گے جب محمد قاسم کے امام مادی ہونے کے بارے میں آپ استخارہ کریں گے پھر آپ کے مشکلیں آسان ہوگیں اب وہ وقت آ گیا ہے اور جس لیڈر کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو پیشنگوئیوں میں بتایا گیا ہے وہ اب لاہور میں موجود ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم ان کا نام ہے ایک سیکرٹ بات جو آپ کو نہیں پتا تھی وہ ہم بتائے دیتے ہیں کہ ان کا نام محمد وہ نہ صرف وہ لیڈر ہیں بلکہ وہ امام مادی بھی ہیں اور وہ جو خلافت کا سلسلہ پوری دنیا پہ قائم ہونا ہے وہ مشرق کی طرف سے جو شروع ہونا ہے وہ پاکستان سے شروع ہونا ہے یہ میں نہیں خالی کہہ رہا میری کیا اوقات ہے میں تو گلیوں کی جوتیاں چٹکانے والا ہوں دوہزار بیس میں تو یہ میں موٹر بائک کے اوپر سواریاں بٹھا رہا تھا حق بات صرف آپ تک پہنچانے کی گزارش ہے کوئی ہمارا عودہ نہیں ہے کوئی ہم کوئی وہ بڑے بزرگ مفتی ولی نہیں ہو گئے صرف حق بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بتا دے ہمیں بتائی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ جو شخص ہے نا وہ امام مادی بھی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے خلافت پاکستان سے شروع ہونی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کب سے کہلوا رہا ہے اپنے بندوں سے سننے ڈاکٹر سرار کو یہ ڈسٹنی ہے کہ پاکستان خلافت عرام انحاج النبوت کا نقطہ آغاز بنے گا لیکن اس کے لئے محنت کرنی ہوگی مشقت کرنی ہوگی جد و جہد کرنی ہوگی مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں خوراسات کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گا ان کا روح کوئی موڑ نہیں سکے گا سننی آپ نے یہ خلافت یہاں قائم ہو چکی ہوگی اور آپ ہی ہیں وہ فوج جو یہاں پہ کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے اور امام مہدی کی نسرت کریں گے اور یہ جو عرب والے باغی ہو چکے ہوں گے ان کو بھی آپ ہی مزہ چکھائیں گے فیقتلونکم لا یقتل حکوم عربوں کو ایسے قتل کیا جائے گا جو باغی ہوں گے امام مہدی کے مخالفت کرنے والے ہوں گے ان کو ایسے مزہ چکھایا جائے گا کہ جیسے اس سے پہلے کسی کو نہیں چکھایا گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کو خانہ کعبہ کو گروی رکھنے والے اس کے بتیاں بجانے والے اس سے ہدایت کو ہٹانے والے اس سے حق پرستوں کو ہٹانے والے اس کو اپنی پوجہ کے لیے اپنے دنیاوی دھن اور دھندے کے لیے استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو مزہ چکھایا جائے گا اور یہ آپ ہی ہوں گے وہ وقت آ چکا ہے دیر کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے ہمارا تو کام یہی ہے کہ بقول شائر فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے